بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام میں انسائیڈ دو نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سنہ غوری رمضان المبارک کیا آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور کچھ سالوں کی طرح آج بھی ویسے ہی ہوئے کہ اچانک سے میں پتہ شلال شان نظر آگئے تو بہرحال اب تو جو لوگ ترابیوں کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اللہ تعالی سب کو مبارک کرے مجھے یاد ہے جو لاسٹ ہمارا رمضان المبارک گزرا اس میں میں نے پرگرام سے کہا تھا کہ ایسا رمضان شاید پہلی دفعہ گزرا جس میں رمضان وہ مہینہ ہوتے جس میں تھوڑا بہت ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں ایک ٹھہراو آ جاتا ہے روزہ ہمیں درز دیتا ہے ٹھہراو کا ہمیں درز دیتا ہے کہ اپنے اوپر کتنا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن جو آخری ہمارے رمضان گزرا اس سے پہلے والا اس میں جو پولٹیکل سیناریو تھا وہ اتنا زیادہ ہائپ پکڑ چکا تھا کہ وہ حیرت ہوتی تھی کہ ہم رمضانوں میں بھی ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں میں خدا تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس سال ایسی کوئی سیچویشن نہ بنائے کہ ہمیں اس سال بھی ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑے جیسے ہم نے لاسٹ یئر دیکھا تھا حکومت گئی اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کی ہم ایکسپیکٹیشن نہیں کر رہے تھے وہ بھی پوری ہوئے لیکن بہرحال ہم صحافی ہونے کی حیثیت سے ہم یہ پیغام دے سکتے ہیں ہمارا کام پیغام دینا ہے کہ خدارہ پولٹیشنز جو یہ بات سن رہے ہیں ان کے رہنما ان کے چاہنے والے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی پارٹی کے سپورٹرز ہوں رمضان المبارک کا احترام کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ معیشت کی بہتری ہو اور پاکستان کی بہتری ہو مستقبل بہتر ہو آمین پروگرام میں آگے چلتے ہیں جو آج بیان آیا ہے امان خان صاحب کا ہمیشہ سے وہ کہتے رہے تھے بہت ساری باتیں وہ کہتے بھی ہیں پھر یوٹن بھی لے لیتے ہیں لیکن آج کافی سنجیدہ بیان دیا انہوں نے وہ انہوں نے خاص طور پر کھل کے یہ بات کہہ دی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے وہ یہ کہتے ہیں جی مرتضی بھٹو کی طرح انہیں قتل کرنے کی باقاعدہ سازش کی جاری ہے اور اس سازش کو کس طرح سے کامیاب بنایا جائے گا یہ بھی پورا پلان انہوں نے سامنے لاکھے رکھ دیا اگر ہم یہ سوچیں کہ جی پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا تو ہمارے ماضی کوئی بہت اچھا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم نے بہت سے ہی شخصیات کھویا بھی ہے اور جس قسم کی چیزیں ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں ہم یہ امران خان صاحب کی باتوں سے انکار نہیں کر سکتے ضرور یہ سیکیورٹی اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور باقاعدہ اگر امران خان صاحب کہہ رہے ہیں جناب مجھے یہ پلان مجھے پتہ چلا ہے کہ اس طرح سے مجھے گولی ماری جائے گی یا اس طرح سے مجھے ٹارگٹ کیا جائے گا تو اس کی چاند بین ہونا ضروری ہے جہاں تک پولٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہے تو یہ امران خان صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے اور اگر ہم بھی دیکھیں اگر اس پہ گہری نظر دالے تو جو مقدمات خان صاحب پہ بنائے گئے ہیں اس میں دو چار تو ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن جن تعداد میں آپ کہیں گے جی سینچری کمپلیٹ ہو سینچری کمپلیٹ ہو گئی ہے مقدمات کی بڑی عجیب سی بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تا یہ بلکل اچھی سیچویشن نہیں ہے کیا آپ کسی پہ اتنے مقدمات کرتے ہیں کہ جگہ سائی ہو جائے آپ پوری دنیا تماشاں دیکھیں کہ ایک ایکس پرائیم منسٹر پہ آپ نے کس قسم کے مقدمات دائر کیے ہیں کہ اس میں بعض وقت ہسی آتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے یہ کیسز دائر کیے ہیں دوسری طرح ہم دیکھیں تو دوسری پارٹی بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی عمران خان صاحب نے جس طرح سے سمن اور گرفتراری کے حوالے سے بات کی اور کورٹ میں حاضری نہیں دی اس سے پہلے جو سینریو کھڑا ہوا اس سے ہوا کچھ یوں کہ وہ لگتا تھا کہ ایسا سینریو کریٹ کیا جانا چاہیے تھا وہ کیوں کریٹ کیا جانا چاہیے تھا کیونکہ اگر لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن خراب ہوتی تو یقیناً الیکشنز پہ اثر پڑنا تھا اور وہ ہی ہوا جناب شروع سے پی ایم ایل این نے کہا کہ پوری پاکستان میں الیکشن ایک ساتھ ہی ہونا چاہیے اور آنہ سونا علیہ صاحب کا جو بیان تھا کہ پولٹیکل اسٹیبلیٹی ملکی اسٹیبلیٹی کے لیے بہتر ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ ہی الیکشنز ہوں اور اس کے بعد یہ بھی مدہ آیا پہلے مشاورت ہوئی ہو مشاورت کے بعد جو سب سے اہم مدہ تھا جو پہلے ڈسکس ہو گیا تھا جو خبروں کے ذریعے اور ذرائع کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ کمیٹی میں اس بات کو ڈسکس کیا جائے گا پہلے تو کہ جناب ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے الیکشنز ملتبی ہونے چاہیے اور یہی ہوا پنجاب کے الیکشنز اب تک کی اطلاع کے مطابق ملتبی ہو چکے ہیں اور یہ اٹھارہ اکتوبر کو ہوں گے جناب یہ اٹھارہ اکتوبر کو آگے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے قومی اسیمبلی کے ساتھ ہو جاتے ہیں یہ مدہ ابھی ڈسکس کرنے باقی ہے کہ آگے اس کو کس طرح سے لیا جائے گا لگتا تو کچھ یوں ہے کہ جتنا پینڈنگ میں معاملہ جا سکتا ہے اتنا پینڈنگ میں معاملہ جاتا رہے گا اور پھر جو ہے الیکشنز جو ہے وہ تمام ملک کے ایک ساتھی ہو جائیں گے کتنا یہ بات ٹھیک ہے کتنی بات ٹھیک نہیں یہ مدہ اپنی جگہ الگ ہے لیکن قانونی طور پہ میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ آ جائے تو اس میں رد و بدل کرنا کسی بھی طور پہ ٹھیک نہیں ہے تمام موضوعات پہ بات کریں گے میرے ساتھ ایک ساتھ موجود ہیں راؤ عمران صاحب آپ تذیعہ کر رہے ہیں سب پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے ان کے ساتھ موجود ہے طاہر حسین صاحب آپ تذیعہ کر رہے ہیں سب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے اشرف قدیشی صاحب نے پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے اور ساتھ ہی صاحب آصف باجوا صاحب پی ایمل ان سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے راو عمران صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں جو سینیریو آپ کو اس وقت لگ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کے پی میں کیا صورتحال ہوگی پہلے تو اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا پنجاب میں آپ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ فیصلہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل مجھے اندازہ تھا کیونکہ حالیہ دنوں میں وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ الیکشن کمیشن کے پاس جا کر حاضر لگوا چکے ہیں اور یہ عذر بھی پیش کیا کہ ایک نے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارے پاس ستنے وسائل نہیں پیسہ نہیں ہے اتنا اور وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم سکورٹی کے انتظامات مکمل نہیں کر سکتے کہ ملک میں جو حالات ان جنوں پشاور کا ایک ثانیہ بھی ہوا تھا اچھا اس کے بعد عمران خان صاحب خود بھی الزام بھی یہ لگاتے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر جو راجہ سکندر سلطان صاحب جو کسی زمانے میں ان کے بڑے قریب ہوتے تھے ان کی بڑی تعریفی کیا کرتے تھے اچانک محول بھدل گیا تو وہ ان پر الزام تھا کہ وہ مریم نواز صاحبہ سے جا کر ملتے ہیں جاتی عمران میں اور ان کے اشاروں پر چل رہے ہیں تو میں یہ کہتا چلوں کہ جس طریقے سے اس وقت عدلیہ کے کچھ معاملات ایسے جو عمران خان صاحب کے حق میں آئے اور انہوں نے از خود نوٹس لیا اور اس کے بعد الیکشن کے تاریخ میں دے دی تو لیکن یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ریاست بھی اپنے پاس کچھ پلان رکھتی ہے اور میں پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں حد سے زیادہ یہ ہوتا کہ اگر آج یہ پنجاب کے انتخابات ملتے بھی نہ ہوتے تو ایک نئی چیز سامنے آ سکتی تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ لوگ چیف الیکشن کمیشنر راجہ سکندر سلطان سے استیفہ بھی لے سکتے تھے یا وہ خود کسی بہانے سے استیفہ دے سکتے تھے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو اس وقت یہ تو صاف ظاہر ہے کہ حکومت اور اس کے تحادی مکمل طور پر عمران خان صاحب کی مقبولیت سے خائف بھی یہاں ڈھرے بھی ہوئے ہیں اور وہ کسی طریقے سے نہیں چاہتا ہے وہ سمجھتے کہ اگر الیکشن ہوئے ہم تو ہم اس الیکشن میں عمران خان سے کسی بھی حال میں کہیں سے بھی نہیں جی سکتے ہم اس ساری صورتحال کے اندر اس طرح کے ہیلے بہانے جو ہے حکومت کر رہی ہے اور کرتی رہی ہے کے پی کے بارے میں کیا خیال ہے آہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اگلی باری سیکھی ہے کیونکہ آہ چیف الیکشن کمیشنر تو جو یہاں آہ کر سکتا تو وہاں بھی کر سکتا ہے اچھا ابھی جو نکرا وزیراعالہ ہیں وہ کے پی کے کافی سخت نظر آتے ہیں اپنے اصول کے پر سودہ کرنے کے لیے وہ کسی طور پر تیار نہیں نظر آتے اور کہتے ہیں جی جو آہ قانون ہے میں اسی پہ عمل درامت کروں گا یہ آپ کو لفاظی لگتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ بھی اسی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی ملتے بھی کر دیا جائے گا اچھا بالکل ملتے بھی کر دیا جائے گا دیکھیں کہ یہ اس وقت آہ آپ کو شاید اس بات کا اندازہ کہ دورو اس قبل آہ حکومت اور اس کے تحادیوں کی بیٹھک ہوئی اور وہ چھے گھنٹے کا ایک جلاس تھا اس جلاس میں آج جو ہونا تھا وہ بھی ہوا یعنی کہ تیپ آگیا تھا کہ کس وقت جا کے اس کا اعلان کرنا ہے اس جلاس کی اندر ایک اہم گفتگو جو کہ آہ بہت خاص تھی چھے گھنٹے تک مسلسل رہی وہ تھا لفظ عمران خان ان کی پدا عمران خان سے ہوئی اور انتہا اور اختتام بھی عمران خان پر ہی ختم ہوا اس میں کسی قسم کی عوام کو رلیف دینے کے کوئی کسی کوئی بات نہیں ہوئی اگر بات ہوئی تو یہاں کہ اس کو کسی طریقے سے راستہ سے ہٹھایا جائے اور یا پھر اس کو نہ اہل کروا دیا جائے اسی کو تھوڑے الگ طریقے سے میں طاہر سے پوچھنا چاہوں گی طاہر حسین صاحب مقبولیت کی بات بار بار کی جاتی ہے اور اس مقبولیت کی وجہ سے ایک الزام جو لگتا ہے جناب اگر کسی کی مقبولیت ہوگی تو وہ لائن آرڈر کی سیشویشن کیا خراب کرے گا کیا اس کو حق دیا جا سکتا ہے لیکن جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے اور سپیشلی مسلمی قنون مریم نواز اور رانہ ساناؤلہ ان کے جو اقدامات ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہی جملے اور ان کے ہی اقدامات ان کی عمران خان صاحب کی مقبولیت میں مزید اصافہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں راق صاحب جو موجودہ صورتحال ہے کہ آپ نے جیسا کہا کہ مقبولیت میں لیکن کوئی بھی شخص کے مقبول ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ قانون کو اور زواوت کو اور آئین کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا جو لوگ مقبول ہیں جو ان کو مقبول کہتے ہیں میرے خیال سے ان مقبول لوگوں کے اوپر زیادہ ذیمہ داری ہوتی ملک اور قوم کی کیونکہ اگر ان کے پیچھے پبلک آ رہی ہے تو ان کی زیادہ ذیمہ داری ہے کہ وہ اس ملک اور اس قوم کے لیے بہتری کی طرف لے کے جائے نہ کہ آپ ذاتی ایگو اور ذاتی انات کے چکر میں اس ملک کو اس عوام کو آپ لوگ جو ہے وہ بالکل رون دیں لیکن اس وقت صورتحالی ہے کہ اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں وہ مقبول لیڈر ہیں ٹھیک ہے وہ مقبول لیڈر ہوں گے تو مجھے بتائیں ان کے مقبول ہونے سے عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے میں تو دیکھیں عوام کی بات کر رہا ہوں چاہے حکمران تپکہ ہو چاہے اپوزیشن تپکہ ہو یہ دونوں مل کر صرف اور صرف عوام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں آج آپ اس ملک کے اندر مہنگائی کا عالم دیکھیں آپ اس ملک میں غربت کا عالم دیکھیں اس ملک میں جرائم کا عالم دیکھیں سر تمام چیزیں مسلسل متواتر جو ہے وہ مہنگائی اوپر کی طرف جا رہی ہے جرائم اوپر کی طرف جا رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں دیکھیں ریاست کا کام یا حکومت کا کام یا اپوزیشن کا کام اس ملک اور اس کے عوام کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے اس کو سہولت پہنچانی ہے یہاں تو یہ دونوں مزے کر رہے ہیں اپوزیشن الگ مزے کر رہی ہے حکومت الگ مزے کر رہی ہے اپوزیشن ہے کونسی اپوزیشن ہے چھپیوی تو اپوزیشن ہے ظاہر اپوزیشن آپ نہیں کہہ سکتے اس کو لیکن ریاست والی بات تو معذرہ چاہتی ہوں آپ بات چونکہ طویل بھی ہو رہی ہے اور میں پھر سے آپ کی طرف بھی آتی ہوں اشرف قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان کی طرف ہم چلتے ہیں اشرف قریشی صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اشرف مجھے سن سکتے ہیں اشرف جو بات اس وقت کی جا رہی ہے اور اسپیشلی جو رانہ سانہ اللہ صاحب کا بیان تھا وہی جملہ نہایت ڈیپت میں وہی کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے اور حکومت اور اداروں کو اس کی رہنمائی کرنی چاہیے آہ مطلب کیوں ہے ایسا حکومت اداروں کی رہنمائی کرے گی پارلیمنٹ سپریم ہے تو اداروں سے مرا تو پھر یہ بھی ہو گیا جناب کے آپ کے عدلیہ پہ بات کی گئی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جناب آ 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 کی کہ کرنا کیا ہے یہ جملہ کیوں کہا گیا ہے مجھے سٹوڈیو میں آواز نہیں آرہی ہے آواز آرہی ہے آپ کو جی چلیں چلیں ٹھیک ہے یہ آرہی ہے آواز جی بالکل آپ کی آواز آرہی ہے مجھے مجھے آپ کا کوئی سوال میں نے نہیں سنا آپ نے کچھ رانہ سننا اللہ کا ذکر کر رہی تھی ٹھیک ہے کچھ دیر میں ہم رابطہ کرتے ہیں آشرف قریشی صاحب سے پھر سے میں آپ کی طرف آتی ہوں تائر حسین صاحب تائر حسین صاحب کیا سمجھتے ہیں وہی بات جو میں نے ابھی تھوڑے پہلے کہی وہ آپ اس کا کیسے جواب دیتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے اور حکومت کو اداروں کی رہنمائی کرنی چاہیے دیکھیں یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک بڑا چھپاوہ سٹیٹمنٹ ہے لیکن ناس کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر حکومت اگر اداروں کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دے گی ان کو لیسن دینا شروع کر دے گی تو آپ کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ تو آپ کی ختم ہو جائے گی اداروں کی انڈیپینڈنس تو ختم ہو جائے گی کہ اب آپ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو حکومت میں ہم اداروں کو جس طرح موف کرنا چاہے ہیں اس طرح موف کریں تو ایسا تو میرے خال سے ممکن نہیں ہے لیکن ایسا ماضی میں دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس وقت عدلیہ کا رول دیکھیں نا عدلیہ کا رول یہ ہے کہ جب ایک دن کوئی بھی فیصلہ خان صاحب کے حق میں آتا ہے اس دن عدلیہ اچھی ہو جاتی ہے اور وہی عدلیہ اور وہی بینچ اگر ان کے خلاف چلی جاتی ہے تو وہ بری ہو جاتی ہے اچھا یہ سیم سوچویشن حکومت کے ساتھ بھی ہے کہ اگر حکومت کی حق میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ کہنے جی بہت اچھا ہے تو دیکھیں اس وقت جو ہے نا ہر انسان ہر پارٹی ہر جو بھی سیاست سے تعلق تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ صرف اپنے حق میں فیصلے کو اچھا تمہتے ہیں یہ بات جو ہے چلیں اس کی depth کو سمجھ گئے ہم کے رانہ سوناللہ صاحب کیا کہہ رہے تھے لیکن پارلیمنٹ کون چیز جس کے اندر اپوزیشن سے نام کی ہے اگزیکٹلی دیکھیں اپوزیشن تو ہے ہی نہیں پارلیمنٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن تو کوئی ہے ہی نہیں اچھا اس اپوزیشن کے نہ ہونے کا پھر میں بات کروں گا کہ اس میں خان صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے کیونکہ خان صاحب ہمیشہ اقتدار میں رہنا جاتے ہیں وہ اپوزیشن میں رہنے نہیں جاتے جب سے ان کو دیکھیں جب تک کہ وہ اقتدار میں تھے چیزیں صحیح تھیں جب وہ اقتدار سے باہر آئے چیزیں خراب ہو گئیں اور دیکھیں ملک جب سے ان کا اقتدار گیا ہے وہ تاریخ نوٹ کر لیں اور آج تک کہ دیکھ لیں ملک کے اندر نہ معاشی استحقام ہے نہ سیاسی استحقام ہے اچھا اور اس کا ریزلٹ کیا رہا ہے اس کا ریزلٹ کیا رہا ہے کہ ایک عام آدمی ایک عام عوام جو ہے وہ مزید پرابلم سے پرابلم میں جا رہا ہے کنٹینیوزلی جا رہا ہے لیکن اس کا نہ حکومت کو کوئی ہوا ہے نہ خان صاحب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں عوام عوام کے لیے اگر آپ ہو تو یار ابھی آپ مجھے بتائیں کہ جلدی الیکشن کا ایک ان کو یہ تھا کہ بس الیکشن ہو جائے کیا ہوا الیکشن تو نہیں ہوئے لیکن جو بھی چیزیں کہیں جو بھی چیزیں کریں مجھے بتائیں کہ اس کے اندر عوام کا کہیں پر چار آنے کا بھی فائدہ ہوا ہے یہ جو عوام جو کہتے ہیں عوام ان کے ساتھ ہے یا جو عوام ان کے ساتھ ہے اس کے لیے کچھ سوچ لو حکومت تو نہیں سوچ رہی چلے مان لیا حکومت نہیں سوچ رہی حکومت کو اچھے اقدام نہیں کر رہی لیکن خان صاحب کے ساتھ تو عوام ہے نا مقبول لیڈر ہے تو ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے لیکن دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاؤں اتنی بڑی پارٹی ہے ابھی رمضان آ رہے ہیں رمضانوں میں ایک غریب انسان کا جو حال ہے ڈاک صاحب آپ آج نیچے چلے جائیں اور جا کے دیکھیں لوگوں کا برا حال ہے کیا کسی بھی سیاسی تنظیم نے یہ سوچا کہ ہم کوئی ایسا ویل فیر بادار لگا دیں جہاں لوگوں کو کم خرچے پہ اشیاء صرف جو ایک مہینے کے لیے وہ لگا کے ان کو فائدہ پہ جائے دنیا میں آپ چلے جائیں اس وقت آپ لندن چلے جائیں وہاں پر رمضان کی آمد پہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں وہ لوگ چیزیں سستی بیچ رہے ہوتے ہیں ہمارے آج چیزوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چلیں ٹھیکے آگے چلتے ہیں اشرف قریشی صاحب مجھے سن رہے ہیں جی اشرف قریشی صاحب آج جو پنجاب حکومت کے الیکشن سے اس کو ملتوی کرنے کی بات کی گئی ہے کس طرح دیکھتے ہیں اس بات کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں الیکشن ملتوی کرنا قونسٹیٹیشنلی غلط ہے آئین کی وائلیلیشن ہوگی کیونکہ نائنٹی ڈیس کے علاوہ کوئی دن اس میں لکھا ہوا نہیں ہے اور اس قانون کی جو آئین کندر جو تائم لکھا ہوا ہے اس کی تچریف سپریم کورٹ نے بھی کر دی ہے تو اس کے بعد جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو انہوں نے تبدیل کیا ہے اس کو سپریم کورٹ کس نظر سے دیکھی گی بات ہے اور لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ انہوں نے کونسٹویشن کی وائلیشن کی ہے اور سپریم کورٹ کی حکوم کی بھی وائلیشن کی ہے اور جس بنیاد پر یہ باتیں کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں اور ان سارے معاملات کے اندر جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں خراب ہے اس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے یہ وہ الیکشن سے فرار ہے اور اس کا لوگ کچھ بھی نہیں ہے ان کو صاف نظر آ رہا ہے سارے سروے بتا رہے ہیں سارے چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ دوبارہ بری طرح سے الیکشن ہاریں گے اور انہوں خان صاحب جیت جائیں گے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہی جو ہے لیکن ایک ویک کے بعد بھی جیت جائیں گے یہ ڈیلیڈ ایکڈس کر کے اب یہ آٹھ اکتوبر کا تائم میں نے دیکھا ہے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں شرف قریشن صاحب کے وائلیشن ہوئی ہے دوسری طرح رانہ صدی اللہ صاحب کہتے ہیں جی پارلیمنٹ سپریم اداروں کو حکومت کو چاہیے کہ اداروں کی رہنمائی کریں یہ یہ پھر بات کیسے ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس چیز کو آئین میں دکھا گیا ہے ٹائم اس کا اور اس کے پاس اس کی تشریح جو ہے سپریم کورٹ کر چکی ہے تو یہ رانہ صدی اللہ صاحب اپنے گھر کے اندر گھر کا تو آئین نہ منایا ہے نا اس وقت اس وقت یہاں پر کہ اپنے گھر میں انہوں نے کوئی آئین منایا ہے آئین جو لکھا ہوا ہے جو پاکستان کا آئین ہے اس آئین کے دل آپ کو نائن ڈی ڈیس میں الیشن کرانے کے پابندے ہو یہ سپریم کورٹ نے اس کی تشریح بھی کر دی ہے تو اب جو ہے جس بات کو لے کے چل رہے ہیں یہ آپ نے گھر کا آئین تو نہیں ہے آپ کو الیکشن کرانا ہے تیز تاریخ کو کرائیں یا آٹھ اکو کرائیں یا آٹھ اٹھائیس کو کرائیں چھبیس کو کرائیں لیکن وہ جیتیں گے ابراہ خان صاحبی یہ جو پاپلک سپورٹ ہے اس کے اندر جیتنا انہوں نہیں ہے انہوں نے بہت دم دراغ سے جو رہے ہیں اور وہ سالشے کر کے چیزیں کر کے حکومت تو لے لی اب چل تو رہی نہیں ہے حکومت عوام جو ہے بلکل صحیح کر رہے ہیں یہ جو ساتھ بات کر رہے تھے کہ عوام جو ہے بلکل وہ بچاری جو ہے قسمہ پورسی کا علم میں ہے لیکن یہ عمران خان صاحب تو یہی تو بات کہہ رہے تھے کہ یار اسٹیبلیٹی لے کر آؤ الیکشن کرا دو قبلت وقت الیکشن دنیا میں ہوتے ہیں تاکہ لوگ اعتبار کر سکیں حکومتوں کے اوپر اب جو حکومت آنے جانے والی حکومتیں ہوں ان پر کون اعتبار کرے گا مجھے بتائیں کہ الیکشن اگر قبلت وقت ہو جاتے چاہے یہ آ چاہے یہ آ چاہے گا ہے مہاں کوئی بھی جیت جاتا تو دنیا جو ہے ان پر اعتبار کرنے پر تیار ہوتی لیکن انہوں نے سمجھا ہی نہیں اس بات کو اور یہ کام کرنے کے لیچے لے گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ پار بار دوزار اٹھارہ کے الیکشن کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ فلا سازش ہوئی یہ ہوئی دوزار تیرہ کو کیوں بھول جاتے ہیں دوزار تیرہ کے الیکشن کے اندر جو کچھ ہوا تھا جو تحریک انصاف کے ساتھ دھاندی ہوئی تھی اور جو سلسلہ ہوا تھا وہ کیوں بھول جاتے ہیں جس وقت رواز شریف صاحب وہاں پر تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مجھے ٹوٹ ہارڈ میجورٹی چاہیے اس پر کیوں بھول جاتے ہیں جب امان خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش ہوئی تھی سیلیشن کے دوران ان کو اسٹیج پک رہایا گیا تھا نیچے ہم نے تو بہت کچھ سورٹ کیا کچھ بہت پاکستانی گوم کے لیے ہم نے بہت ضبط کیا ساری چیزوں پر آج پر ایک پہن سالی رہا ہے اچھے چلیے لو این اوڈر کی سیچویشن پر آجاتے ہیں شرپ کریشن صاحب یہ والی بات بھی آپ آگے کیجئے گا میں چاہتی ہوں کہ آپ کنٹیونی کر رہے لیکن مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ کیا زمان پارک میں جو کچھ کچھ دنوں سے ہو رہا تھا اس کو آپ نہیں دیکھتے کہ یہ ایسی صورتحال تھی جو پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی جب الیکشن کی ڈیٹ آ گئی تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جی اپنے جو لیڈران ہیں وہ یہ پارٹیز ہیں وہ جلسے جلوس کرتے اپنی کمپینز چلاتے یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہوا جو زمان پارک میں نظر آیا جو اچھا نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کے سطح کی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی الیکشن کی ڈیٹ آ گر آگے گئی ہے لوگ ان آرڈر کی سیچویشن خراب ہو گئی تو ان کو تو موقع ملا نا اس بات کا کہ وہ کہتے ہیں لوگ ان آرڈر کی سیچویشن خراب ہے نہیں نہیں یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے یہ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ایک بگیرے صاحب شہید ہوئے ہیں اللہ ہم کو جندہ تصیب کرے اور ان کے گھر کو جو ہے ان کے گھر والوں کو سبا رہتا فرمائے یہ اس کی بات کر رہے ہیں اس کی ترریزم کی بات کر رہے ہیں جو کچھ ہوا اچھا زمان پارک میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ جس نے بھی کیا وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے شاید توجہ نہیں دی اس کے اوپر آپ توجہ دیکھیں جیسے وہ نیا ہو جی نہیں جو سفاری اور جغرافیا نیشن جغرافیا والے وہ جانوروں کی تصویریں بناتے ہیں اور چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ سپارٹ کیمرہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اس کی مومنٹ کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک پیٹرول بم پیٹرول بم کا انہوں نے شو بنایا جو ہمیں لگا کے کسی طرح سے طرف سے یہ انٹر کیا گیا اور چیزیں لے کر آئے گئی وہ بندہ جو ہے طرق پر چڑھ رہا ہے اور اس پر کیمرہ فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے کوئی بندہ اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ جی یہ پھیکے گا اوپر سے لے کر بھی آیا اور اسی کیمرہ اسی طرف کو فوکس کر کے بیٹھا ہوا تو یہ جو سازشیں ہوتی ہیں مجمع کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کرنے والی ہوتی ہیں وہ لوگ جو ہے کر کے گزر جاتے ہیں جن کی شراغتیں نہیں ہو پاری شراغ نہیں ہو پاری ہوتی وہ مجمع میں شمل ہو جاتے ہیں جس دن خان صاحب کو گولی لگتی تھی یا کراچی کے اندر جو ہے نہیں نہیں ابھی زمان پارک رہ رہتے ہیں ابھی زمان پارک والی بات کرتے ہیں ایسی بھی تو مختلف انگل سے ویڈیوز جو ہیں وہ سیل فون سلیوی سامنے آئی ہیں مختلف انگل سے جس میں باقیدہ پولیس کی گاڑی کے پیچھے جا رہی ہیں اور پولیس والے خوف زدہ ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہو گیا وہ ظاہر سے بات ہے ان کی ڈیوٹی ہے ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے جوان ہیں وہ تو مجبور ہیں وہ آگے جا رہے ہیں اور اپنی گاڑیوں کو لیتے ہوئے وہ پیچھے جا رہے ہیں کیونکہ آگے جو مجمع ہے وہ ان کو آگے نہیں جانے دے رہا ایک چھوٹا سا سوال ہے شب قریشی صاحب آپ کا آپ کی پارٹی بڑی اچھی اچھے بیان دیتی ہے اور جو بھی حقوں اس کا ساتھ دیتی ہے مجھے ہی بتائیں کہ کیا کسی پارٹی کا لیڈر اگر یہ کہہ دے کہ بھائی آپ نہ کریں تصادم جو ہوگا میں فیس کروں گا آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ یہ چھوٹا سا بیان بہتر نہیں تھا یہ کہیں یہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جو رہے جو بھی آج تک اس کے اندر تحریک انصاف نے گین کیا ہے سبھی کوئی وائلیشن نہیں ہوئی ہم خود بیلیاں کرتے رہے ہیں اور جو زمان بارک پہ جو ہو رہا تھا جو کچھ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بات آئے تھا دیکھیں وہاں پولیس یہ کیا جی ڈی اے کے جو ہے جی ڈی اے کے مظاہروں میں پولیس پیچھے کبھی نہیں گئی کیا پیپس والٹی کے مظاہروں میں نہیں گئی یہاں کراچی میں پولیس کراچی پہ پورے پاکستان میں جب بھی انہوں نے کیا کیا جو ہے جب وہاں پر جو ہے دھرلہ دیا گیا فیضاباد پہ تو کیا لوگ پیچھے نہیں گئے وہاں مجھے بتائیں کون سی مذہبی تحریکہ اور مذہبی اس کو پرجمات کا اور آتا بلاون صاحب جب گئے ہیں جہاں بھی گئے ہیں وہاں سے پولیس پیچھے بیک آف نہیں ہوئی ہے یہ تو اس طریقے کہا رہے ہیں نہیں نہیں پولیس کے اوپر جو ہم نے بہت زیادہ یہ وائل ایشن والا سلسلہ دیکھا یہ دو ہزار اکیس میں شاید ٹی ایل پی کا میں اگر کہہ رہی ہوں تو ٹی ایل پی میں صحیح بات لے رہی ہوں نام تو مجھے بتائیے گا یہ ٹی ایل پی کا ہوا تھا مجھے یاد ہے اکیس دو ہزار اکیس میں اس میں ہم نے یہ ایک خطرناک صورتحال دیکھی جو پولیس کے خلاف ہوئی تھی اور یہ دوسری دفعہ ہوئی ہے پولیس کے خلاف اتنی بڑی دیکھیں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے کبھی دیکھیں ایسا دیکھیں ایک تو ایک بات سمجھیں تحریک انصاف رہی ہے صرف انسان اکتے دار کے اندر اور یہ لوگ جو ہے پچیس پیس 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 سالوں سے اکتے دار میں انہوں نے جو ہے جو پاگر پولیس اگر ان کا اس طرح سے ساتھ دے گی جا کر جو پیارٹی سریونگ نون بن جائے گی وہ پارٹی بن جائے گی پولیس جو ہے تو اتجاز کے اندر جب آئی کے تو وہ ان کا بھی ان کا جو رییکشن ہے آپ دیکھیں وہ بھی انتقامی رییکشن دے رہے ہیں ایسا لگ رہا کہ پولٹیکل ورکر جو ہے ایک پولٹیکل ورکر وردی پہنا ہوا ہے اور دوسرا پولٹیکل ورکر جو ہے بغر وردی کے سامنے فیض کر رہا ہے تو جب تیل پی اتجاز کر رہی تھی اس وقت تو آپ کی حکومتی تب بھی تو کوکس کی ڈکٹیشن پہ دی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ دیٹا کس کے درمیان میں یہ بھرتی ہوئے لوگ ہیں کونسی حکومتوں نے بھرتی کیے کن کے سفالشوں پہ آئے یہ باقیہ تھا اب ایک پارٹی بن گئی ہے یہاں پہ اس طریقے سے ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں کیوں آپ جسٹیفائن نہیں کر پا رہے ہیں مجھے اس بات کو میں میں چھوٹی سی بات کہہ دیوں جب تیل پی کر رہی تھی یہ سب کچھ تو اس وقت تو آپ کی پارٹی دور اقتدار میں تھی نا اس وقت بھی تو اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پولس آپ کی آلیکار بنیوی تھی یہ یہ جملہ کہا جا سکتا ہے معذرت کے ساتھ نہیں جناب اس وقت تیل پی جو کچھ کر رہی تھی وہ سارا ویڈیا دیکھ رہا تھا اور جس طریقے سے غلط تھا نا جی ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا کہ تیل پی کی ویڈیو نکال کے دیکھیں اسو وہاں کیا ہو رہا تھا اور یہاں پہ یہ جو یہ والی ویڈیو یہ تو ایک اتجاج ہے ایک اتجاج کہتا ہے آگے پیچھے لوگ پولس والوں نے بھی مارا ہے زخمی کیا ہے لوگوں کو ردیاں دوڑ دیئے لوگوں کی سر فاغ دیا ہے نا دو ہمارے بے ہوش کر کے لوگوں کو پھیک دیا ہے یہ اپنے کے ساتھ بکتا ہے نا ہمارے پاس ہمارے پاس بھی ہمارے پاس لڑکیں ہیں ویڈیو بھیجتے تو ہوں آپ کو میں بھی یہ سب کچھ ہوا ہے یہ مظاہروں میں مظاہروں میں بعض دفعہ ہو جاتا ہے چیزیں ہوتی ہیں منہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا کہ پولس میں کس کو حملہ کرنا چاہیے انتظامیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے لیکن اس میں کچھ لوگ شاملوں کے شرارت بھی کرنے میں یہ بتانا ہوں آپ کو ٹھیک ہے بریک کا وقت ہوا ہے بریک سے پیج جانے سے پہلے اتنا سا کہتی رہوں کہ اگر کوئی بھی کہتا ہے ٹھیک نہیں ہوا بلکل ٹھیک دی ہوں ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے لیکن تھوڑا سا ان جوانوں کے مورال کے بھی خیال لگے ہیں کہ اگر وہ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں وہ بھی کسی کے بچے ہیں کسی کے گھر سے اٹھ کے آئیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہو کوئی بھی جماعت حکومت میں ہو نہ کریں اپنی فورسز خلاف اس طرح نہ کریں نینوماؤں کو چاہیے کہ اپنے چاہنے والوں سے یہ کہیں کہ بھئی آپ نہ کریں پولس کے خلاف اور پولس کو یہ کہنا ہے کہ کسی کی آلائے کار بن گئی یہ بچارے معصوم لوگ ہیں جو آرڈر ملے گا وہ بچارے کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں